اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب لوگ میرے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم نے کیا پڑھنا ہے تاؤز تاؤز وہ غصے کی وقت کی دعا بھی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم تاؤز کب پڑھتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ خصہ آتا ہے جب محمد ہمیں ڈانٹی ہیں تو ہمارے اندر ڈیویل آ جاتا ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تاؤز پڑھنا چاہیے اس کا تجمہ ہے میں اپنا ہمانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے ٹھیک ہے بچو اب جب بھی آپ کو غصہ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فوراں سے تاؤز پڑھنا ہے تاکہ آپ کا غصہ اور شیطان آپ لوگوں سے فوراں دور ہو جائے اور اب ہم کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے وہ ہمارے پیارے نبی بھی تھے اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بارہ ربی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور بابا عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچمن میں ہی وفات پا گئے تھے اس لئے آپ کے دادا نے ان کی پربیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے اور وہ اپنے دشمنوں سے بلکل نہیں لڑتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر بہت سے جنگیں لڑی اور ہر طرف اسلام کا بول بالا کیا اور بہت سارے دشمنوں نے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند اور بہادر تھے آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے رہتے تھے ان کی زندگی بہت سادہ تھی اور وہ بہت سادہ خوراک کھانا پسند کرتے تھے آج ہم دیکھنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزہ میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ میں خجور دودھ زیتون اور شہر جیسی چیزیں شامل تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور بہت پسند تھی خجوروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور اس لئے پسند تھی کیونکہ یہ ایک مکوی گزا ہے مکوی گزا سے مراد یہ ایک طاقتور گزا ہے یعنی ہمارے جسم کو طاقت مہچاتی ہے خون پیدا کرتی ہے سب پھلوں میں سے خجور میں سب سے زیادہ توانائی ہوتی ہے زیتون 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 کا تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو زیتون کے تیل سے تناول فرماتے تھے زیتون کے تیل کے استعمال سے انسان دل کی اور دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے دودھ دودھ کس کس کو پسند ہے مجھے بہت پسند ہے آپ لوگوں کو دودھ کیسا لگتا ہے کیونکہ دودھ تو ہمارے دانتوں کے لئے اور ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ بہت زیادہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری اور اونٹ کا دودھ استعمال فرماتے تھے دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزہ موجود ہوتے ہیں جن سے ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے اور سب کو دودھ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے دانت اور ہڈیاں دودھ پینے سے مضبوط بنتی ہیں شہد شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور شہد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا رس جلد اثر کرتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جاند کر بہت اچھا لگا ہوگا آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ کو اپنی پسندیدہ غزہ میں شمار کرنا ہے تاکہ آپ بھی شہد مند رہیں اللہ حافظ